موسیقی فصل میرا بیورا پورٹل پر پنجی کرت کسانوں کے فصل کی خرید کے لیے ہیفڈ راج سرکار دورہ عدی کرت کیا گیا ہے آپ کو بتاتے کی حریانہ قردیش کی 114 کے لگ بھگ منڈیوں میں آج سے سرسوں کی خرید شروع کی گئی ہے میری فصل میرا بیورا پورٹل پر جن کسانوں نے ریجسٹریشن کروایا تھا وہ کسان کرم وار طریقے سے اپنی فصل بیچنے کے لیے منڈیوں میں پہنچ رہے ہیں انہیں گیٹ پاس دیے جانے کے بعد کسان اپنی سرسوں کی فصل کو آڑتیوں کے پاس فصل کو اتار رہے ہیں اس کے بعد ہیفڈ خرید ایجنسی ادھکاری و منڈی کے ادھکاری سرسوں کی کوالیٹی کے انصار اس کا بھاو طے کرتے ہیں سرسوں کے لیے نیونتم سمرتن ملے اس ورس سرکار نے 5450 روپے نردھائیت کیا ہے منڈی کے اسسٹینٹ سیکریٹری پردیف کمار نے بتایا کہ فصل لے کر آنے والے کسانوں کے لیے کور سیڈ فصل کی بوریاں رکھنے کے لیے پلیٹ فارم و پینے کے پانی کی ویبستہ کی گئی ہے اب کی بار بھیوانی آنازم انڈی میں سرسوں کی دو لاکھ کیونٹل کے لگ بگ سرسوں آنے کی امید ہے اسی پرکار اپریل میں شروع ہونے والے گیہوں کی آوگ گیارہ لاکھ کیونٹل رکھنے کی سمبھاؤنا ہے لیب جو سکسنو بھی لیوبتی ہے بہت کمیں پرنٹ پیل ہے وہ ریوارڈی یا مہندرگر سے کبھانی پڑے گی اور اس سرکار نے کھالی پریشانی کرتے ہیں اس سے کیا دکھت پڑے گی زمینیتہ پریشانی ہوگا جی جب پیسے پریشانی ہوگا یہاں سے سیمپل پر ریوارڈی جاگے وہاں سے لیب پاس ہوگا ہوگی پھر آپ کو بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے پاس ہوتی ہے نہیں ہوتی چاہتے ہیں ہر جلے کے اندر لے بھونی چیئے ہر جلے کے اندر خرید گھنے چیئے کوئی نہیں خرید دار ہے آرہ نہیں آرہا کوئی بھی آرہ لالہ کا بیچ نہیں پڑے گیا ہی سمجھ میں کوئی بیاریت سبول ہے کوئی چائر دار بول ہے لیکن آندہ تو کوئی لین نہیں ہے کتنا بتایا گیا کتنا کیت بتا جا رکھی رہا ہے چب منزو پچاس بتاؤں سرکاری تو لیکن کوئی لین تو کوئی آرہا بکہیں تو پندرہ تاریخ کی تھی تو آج خرید داری نہیں ہو رہی اپنے دن کوئی مہارد میں در آیا ہے کیا نام آپ کا کہاں سے ہو سجن کمار گاؤں نینان اب تک تو گورنمنٹ کا نمائندہ ہمارے پاس آیا نہیں ہے جمعیدار سرسوں لیاتے ہیں گلی سرسوں آتی ہے 20-30 موکچرگی اس کو جمعیدار سباتے ہیں اور گورنمنٹ کی تاریخ کے لیے کوئی ڈیلی بروا جاتا ہے کوئی بیجیتا ہے سرکار سے تو پوری پوری امید تھی لیکن ہماری امید تو توٹتی جا رہی کہ میں تو بھگوان پیچھے پڑھ لیا کہ میں سرکار نہ ہو کر دیا باؤس ہیں اکھرے جاؤ کے گران نقصیان پچاس پر 70% گورنمنٹ اوپر تو بول رہی ہے دے تو 10% بھی نہیں رہی نہ کوئی گرداؤری ہوئی نہ کوئی لینہ نہ کوئی دینہ یہ سرکار تو جو چاہوگی ہو کرے گی تانہ سے یہ سرکار ہے جی جو ان کا باؤگی نہ ہو کریں گے زمیدار کی کوئی ہوا نہیں کتنا لاب ہے کتنا لاب کہاں ہوئی ہے سرکار ایب تک تو تھی یہ نہیں بھی اس تاریخ سے بول رہے تھے باری خوشی ہے ساڑھے چومن سو روپے میں گورنمنٹ کا سرکاری باؤ ہے پندرہ مارس سے جی پی دلال نے شروع کروا ہے کام لیکن ابھی سرکاری بانی نہیں ہے دو چاہ ڈیڑی سرکاری آتی ہے گورنمنٹ اپنے کام جانگو پوری تیار ہے گورنمنٹ میں صحیح ہے کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے سرکاری آنے کی کمی ہے سرکاری شروع ہو جائے میرا نام برو جو جوالا سرما نام ہے گام داریڑو ہے میرا سرسوں کی اچھی خریدی لیے یامنڈی میں سرسوں لے کے آئے ہیں اگر گورنمنٹ اچھا باؤ جائے گی تو ہمارا گزارہ ہو جائے گا نہیں تو گزارہ ہو جائے گا نہیں تو گزارہ ہو جائے گا نہیں تو گزارہ ہونا مشکل ہے کیا نام جیپا نریزی مرزا ٹھولو باری شیار اپنی سرسوں بیجنے کے لئے بارمینٹ سمیہ پہ خریداری کے لئے یہ بہت اچھا ہے بارمینٹ بچ اچھا بہت دیر میں شرسوں بہت دیر سرسوں کا سیزن سروع ہو رہا ہے بھی اس کے لئے اپنے تیاریا کر رکھیں اپنی بندی میں کوری و وستہ ہماری چاللو ہے جیسے ہی فارمر اپنی کرسی جنس لے کر گیٹ پر آئے گا اس کو گیٹ پر ہی موقع پر گیٹ پاس دے دیا جائے گا گیٹ پاس کاٹنے کے بعد وہ اپنی جس بھی آڑتی کے گیرنا چاہے گا مار وہاں پر گیر دیا جائے گا بولی کا نرداریت سمیہ ہے وہ نرداریت سمیہ کے نشار خرید ایجنسی کا جو بھی جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ کرمچاری آئے گا اور ہمارا کرمچاری جائے گا مل کر ان کی بولی پر مار کھرید لیا جائے گا پر ہمارے پرمنڈی میں پینے کے پانی کی وغیستہ ہے لائٹ کی ہے کورڈ سیڈ ہے ہمارے پاس پکے پلیٹ فارمز وغیرہ ہیں تو لگ بگ جو بھی بیسٹک فیسلیٹیج بھی ضرورت ہوتی ہے سارے ہمارے پاس موجود ہیں گیہوں کے لیے بھی یہی سیم تیاریاں ہوتی ہیں تو یہی پلیٹ فارم وغیرہ کی کورڈ سیڈ وغیرہ کی لائٹ وغیرہ کی سبھی تیاریاں سوچا لیا کہ پانی کی سبھی تیاریاں ہمارے پاس پورن ہیں جی ان کی آدیش ہیں کہ کسان کو کوئی سی بھی پرکار کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ضموط لی منڈی رن ہونی چاہیے تو وہ ہم پورے کر رہے ہیں سرکار کے جو آدیش ہیں کام پورا پالن کر رہے ہیں کسانوں کو کسی پرکار کی سمسیا نہیں آنے بھی جائے گی آبک ویسے لگ بگ آئیڈیا مان سکتے ہیں سر ہم سرسوں کی دو لاکھ کی ونٹل کے قریب سمباؤنا ہے جی آنے کی اور گیم کی گیارہ لاکھ کی ونٹل کے قریب آنے کی سمباؤنا ہے جی بھارتی جنتہ پارٹی کے جلہ دیکھ شنکر دوپرنے پرادیش دیکھ اوم پرکاس دنکھڑ ایوم شیرس نے ترتو سے وچار کر بھیوانی جلہ سنگٹن میں وستار کرتے ہوئے نو نیوک تنکی انہوں نے کہا کہ بھاجپا ایک ماتر ایسا سنگٹن ہے جہاں پرتی کارکرتہ کو ذمہ واری دی جاتی ہے تاکہ سنگٹن اور ادھک مضبوط ہوتا رہے جلہ بھاجپا ادھک سے شریف سنکر دوپر نے نو نیوک تنکی سبھی پدادی کاریوں کو بادھائی ہوئے انہوں نے کہا کہ بھیوانی جلہ سنگٹن کو اور ادھک مضبوط کرنے کے لئے سنگٹن وستار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کارکرتہ کا سنگٹن کے پرتی سمرپن مہتوکون ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا ہی ایک ماتر ایسا سنگٹن ہے جس میں چھوٹے سے چھوٹے کارکرتہ کو بڑی سے بڑی جمعیداری دی جا سکتی ہے اس موقع پر پردیش اپادک ستھاکور بکرم سنگھ نے نو نیوکت پدادی کاریوں کو سب کامنا ہے دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو بہت مہتوپون جمعیداری دی گئی ہے تتھا وہ آشا کرتے ہیں کہ نو نیوکت پدادی کاری اپنا دائی تو بکھو بھی نبھائیں گے وہ سنگٹن کو مضبوطی پردان کریں گے اس موقع پر یو آ آیوک کے چیرمن موکیس گوڑ نے کہا کہ بھاجپا میں کوئی بھی جمعیداری کارتہ کی کیری سیلی کے آدھار پر دی جاتی ہے انہوں نے نو نیوکت پدادی کاریوں کو بڑھائی دیتے ہوئے کہا کہ آپ نیرنطر مہنت کر سنگٹن کو آگے لے جانے کا کام کریں گے نو نیوکت پدادی کاریوں نے اپنی نیوکتی پر نیترتو کا آبھار پرکٹ کیا انہوں نے کہا کہ سنگٹن نے انہیں جو جمعیداری دی ہے اس کو بکھو بھی نبھائیں گے وہ سنگٹن کے لیے سمرپن بھاو سے کام کریں گے آج بہت ہی خوشی کی بات ہے ہمارے جلے میں تین بہت ہی اونہار اور ہمیشہ کاری شیل رہنے والے ہمارے کاری کرتاؤں کو پدھونڈ کی دی گئی ہے سورپرثم شیوکمار شرما پاراشر جی جو بہت ہی مہنتی کاری کرتا ہے پارٹی کے رات دن ایک کر کے کاری کرتے ہیں انہوں نے ابھی سبی پروکوشن کے پرواری دے کر بھی بہت ہی امدہ کاری کیا اور اسی کے فلسوروک پوری پارٹی نے یہ سمجھا کہ شیوکمار پاراشر جی کو ایک اہم جمعیواری دی جائے اس لیے ان کو جلے کا مہامنٹری بنایا گیا ہے اور ہمیں پوری آشا ہے کہ شیوکمار پاراشر جی پہلے سے بھی چار گناہ انرجی لے کر اتنا عدی کاری کریں گے کہ انیس سو دو جار چوبیس کا ہمارا چناؤ لوگ سباکانے والا ہے اس کے لیے رات دن کاری کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ینگ ہیں کام کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں ان کو ویشیش طور پر مہامنٹری کا پت دیا گیا ہے جس سے اور بھی ارجوان بن کر ہماری پارٹی کو پورے چناؤں میں جتانے کا کاری کریں اپنے کیشو مندل کی ایک مہیلہ کو بہت ہی اونار مہیلہ ہیں یوہ ہیں انہوں نے بھی اپنے ایک شمتہ دکھائی پارٹی کو اس ایک شمتہ کی حساب سے ان کی کاریے کا لگن سلطہ کو دیکھتے ہوئے کام کرنے کا طریقہ دیکھتے ہوئے ان کو بھی نیا ہمارا کیشو مندل بنا ہے اس کا مندل عدیقس بنایا گیا ہے اور ہمیں پورا وشوات ہے کہ وہ بھی پوری اپنے محنت سے اور پورا کاریے کریں گی جس سے ہمارے مندل کا کاریے کا سبھی ٹائم سے پورا ہو اور ہمیں ہر جگہ بہت فائدہ ہو تیسرے ہمارے اروڑا جی بیسنبر اروڑا جی کو پیوکان مندل کا نیا مندل عدیق بنائے گیا ہے وہ بھی بہت اونار نیتا ہیں بہت پک کاریے کرتے ہیں پارٹی کے لیے رات دینے کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں وہ بھی ان کو بھی ان کے کاریے کو دیکھتے ہیں ان کی شمتہ کو دیکھتے ہوئے ان کو جمعیواری دی گئی ہے اور ہمیں پورا وشوات ہے پارٹی سنگتن کو کہ وہیں اپنے پد کی گرمہ کو بنایا رکھیں گے اور بہت ہی شاندار طریقے سے کاریے کریں گے ہمیں پورے سنگتن کو پوری پارٹی کو ان کو تینوں کو پدادکارے بنانے پر بہت بہت زیادہ خوشی بھی ہے اور ایک وشوات بھی جمعہ پارٹی اور آگے بڑھے گی جلد سے جلد کاری اور اچھے ہوں آج یہ کاریکم اس سے لیے رکھا ہے کہ تین کاریکر ٹاؤں کو جمعیواریاں جو ہے پہلے سے بڑی جمعیواریاں ہمیں کو دی گئی ہے شوکمار پارا ساتھ ہم نے مہامنتری بنایا ہے مانیے ہومپرگازی دھنکھڑ کے دشاں نردہ سامنے ساتھ انہوں نے جو کام جو سوکے ان کو پوری طرح سے برا کیا جائے اور بھارتی جمعیواریاں گراف دے بائی دے جو سسکتیکرن جو چل رہا ہے اس کے ناپتے سے اور زیادہ کام ہو اس کے ناپتے سے ہی بھیوانی میں ایک نیا منڈل بھی گھٹک کیا گیا ہے نویکارند منڈل اسے کےشاو منڈل کےشاو منڈل کا ایک مہیلا کو نویتا کمر ہے ان کو منڈل آدھیکس بنایا گیا ہے اور کےشاو منڈل کا جیسے میں نے بتایا نیا منڈل ہے تو ان کی پرفورمنس کو دیکھتے ہوئی یہ بنایا گیا ہے نویکارند منڈل کا آدھیکس بسمبر اوڈا جو پہلے جلا میں اپاد دیکس کی جمعیواری جن پر تھی ان کو بنایا گیا ہے اور کاریلے سچیو کی جمعیواری راجیس دھنکھڑ کو دی گئے ہیں ان سبھی کاریکرتاؤں کو بہت 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 بدھائی اور مجھے پورا وشواس ہے کہ جو سنٹھن نے ان کو کام دیا ہے اس پر یہ پون روح سے کھرا اتریں گے اور والتی جنتہ پارٹی کو آکے بڑھانے میں اپنا یوگ دان دیں گے بی جے بی پارٹی نے جو مجھے دائیت سوپا ہے میں اسے بکو بھی بڑے طریقے اچھے طریقے سے نہیں باؤں گا میں سبھی ہمارے پردان منطری نیل موڈی جی کا جی پی نیڈا جی کا ہمارے مکہ منطری اٹر جی کا اور ہمارے ادھیکس دھن کا عمر کا دھنکھڑی کا اور ہمارے جلہ کے ادھیکس شنکر دوپڑی اور پردیش کی جتنی ساری ٹیم کا سب کو میں دل کی گھرائی سے دھنے واد کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ دائیت سوپا ہے میں اس دائیت کو بکو بھی بڑے اچھے طریقے سے نہیں باؤں گا اور ہم نے پارٹی کے پوری شکریٹہ کے ساتھ کام کیا ہے اور آگے منشٹہ کے ساتھ کام کریں گے بیوانی کے کرشی ویگیان کے اندر میں بیوانی کے کسانوں اور کرشی ویگیانیوں کے بیچ کھیتی کے بارے میں باریکیوں کو لے کر کسان میلے کائوجن کیا گیا اس کاریکرم میں مکہ آتی تھی کے روپ میں کرشی اپنے دیشک آتما رام گودارہ پہنچے اور فصلوں میں ہونے والے نقصان ایم دوائیوں کے بارے میں بتایا تاکہ فصلوں کو بیماریوں سے بچائے جا سکے جب اس بارے میں آتما رام گودارہ سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے باتایا کہ کسان اپنی فصل کو لے کر چنتیت رہتا ہے اس میں خاد بیج کس پرکار ڈالے پکی پکائی فصل کو کس پرکار سرکشت رکھیں اصل میں کون سی بیماری آئی ہے اس کا کیا اپچار کرنا چاہیے اور اس کی دوائیاں کس پرکار اور کہاں سے ملتی ہیں انہی سب باتوں کو لے کر آج بیوانی جلے کے بھی بھنگاؤں سے کسان آئے ہیں ان کے لیے ویشیش کرشی ویگینک کی ویبستہ کرتے ہوئے انہیں ان سب کے بارے میں ویشتار سے جانکاری دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی فصلوں کو کیڑے اور انہیک بیماریوں سے بچا سکے آج بیوانی جلے میں ہماری ایک آدمہ سکیب ہے اس میں ہارمر سائنٹسٹ انٹریکشن ٹریننگ دیئے کسان اور کرشی ویگینک مل کر اپس میں بات چیت کریں اور جہاں بھی کسان کو لگ رہے ہیں کہ ہم گیم کا پروڈیکشن کر رہے ہیں کوٹن کا کر رہے ہیں دھان کا کر رہے ہیں وہاں ہمیں کیا کیا دکت آ رہی ہے اور کس ٹائپ کی دکت آ رہی ہے ان چیزوں پر ویچار مرس کیا رہا اور لگ بڑھ ڈیڑھ سو کسانوں نے بھاگ لیا اور کسانوں نے ہمیں کافی بندوں پر بات کی ہے بجائی کے بارے میں الگ الگ پسل کے بیجوں کے بارے میں خاد کے بارے میں خاد کیسے دینا ہے کب دینا ہے کتنی ماترہ میں دینا ہے اور خاص کر کے ہم نے کسان بھائیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی زمین کا سوست کیسے ٹھیک رکھیں آپ کی زمین سوست ہوگی تو ہی آپ کی پسل کا اتفادن اچھا ہوگا اور آپ کی عام دنی بڑھے گی تو ان کو مٹی ٹیسٹ کے لیے بولا گیا ہے کہ آپ اپنی زمین کا ٹیسٹ کروائیں اگر نہیں کروا سکتے تو بھاگ کو لا کے دیں ہم کروا کے دیں گے ٹیسٹ پری آف کوشٹ ہے ہمارے جلے میں ماننیہ کرسی منتری جی جی پی دلال جی کے آج کے دن ہمارے پانچ سویل ٹیسٹنگ کی مٹی جانس کی لیب ہے اور کسانوں کو کوئی دکت نہیں کسی پرکار کی وہاں جا کے اپنا مٹی کا سیمپل لے کھیک سے مٹی لے گے اور اس کو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اگر وہ نہیں جاتے تو ہمارے دپارٹمنٹ میں سیمپل جمع کروائے ہم مٹی ٹیسٹ کروائیں گے اور اس مٹی کے ٹیسٹ کے ادھار پر اس کا جو ریزلٹ آئے گا ریزلٹ کے ادھار پر کسان وہی اپنی کھیت میں جو بھی پسل بھو رہا ہے اس میں خاد کا پریوک کریں تاکہ ایک بیلینس فرٹلائزر یوز ہو اور پسل میں اس کا فائدہ بھی ہو کیونکہ اگر آپ کا فرٹلائزر زیادہ دے رہے ہو یا جیسے ضرورت ہے پسل کو اس سے کم دے رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے آپ کے پیسے بھی لگ رہے ہیں اور پسل پر بھی اس کا الٹا ست جاتا ہے اس لئے کسانوں کو بتایا گیا ہے بھی آپ اپنے جیمین کا ٹیسٹ کروائیں اور ٹیسٹ کے ریزلٹ کے ادھار پر آپ فرٹلائزر کا پریوک کریں اور بتایا گیا ہے کہ ہمارا سوڑا طریق سے بیس مارس تک سوڑا مارس سے بیس مارس میری پسل میرا پیوکر پورٹل جو ہے وہ دوارہ سے سرکار نے کھول گیا ہے اور آپ اس پر اپنے جو بھی پسل آپ نے بورکے اس کا پنجیکن کروا سکتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں سرکار دیتی ہے پر احسرت ہوتی ہے کہ جس کسان نے اپنی جمین کا پنجیکن کروا رکھا ہے اسی کو ملے گا تو کسان بھائیوں کو بتایا ہے کہ سوڑا سے بیس مارس تک پورٹل کھولا ہے آپ اپنا پسل کا پنجیکن کروائیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دپارٹمنٹ کا پورٹل بھی اگری اریانہ بھی کھولا ہوا ہے اس پر ڈینسے کا سیڈ جو آیا ہوا ہے کسان بھائی ڈینسے کا سیڈ بھی پورٹل پر اپنا اپلائی کر کے اپنے اپلیکیشن لگا کر اور ڈینسے کا سیڈ بھی پراپت کر سکتا ہے یہ جو ہے نا جی کسان اور جو ہے نا بیگیانی کا سماع تھا اور یہ جو نا آتما سکیم کے تحت جو ہے کسان کلیان بیوانے کے دور آئی جت کیا گیا تھا اس میں جو ہے کسانوں کو بھاگوانے سے سمبندیت سبجیوں سے سمبندیت اور ابھی کی جو فصلے ہیں ربی کی جو فصلے ہیں ان کے کیڑے اور بیماریوں کے بارے میں مٹی پانی کے پریکشن کے بارے میں اور جو ہے نا یہ پسووں سے سمبندیت بھی جانکاری دی اور بھاگ دوارہ جو ہے جو چلائی جار اس کے میں اس کے بارے میں بیان کریں گی تو اس میں جو نا کسانوں اور ویگیانکوں کے بیچ میں جو ہے جو ہے کھیتی باڑی سے سمبندیت پسووں سے سمبندیت بھاگوانے سمبندیت جو ہے بیچار بیمارس ہوا ہے اور کسانوں نے بھی ویگیانک سمبندیت جو ہے اچھے جو ہے نگر کے ہاسی روڑ سیت آئی ٹی آئی میں آنے والے بیس مارچ کو ایک روزگار میلے کا یوجن کیا جا رہا ہے اس بارے میں آئی ٹی آئی عدیقاری ویریندر سنگھ نے بتایا کہ بچوں کے سنہرے بوشش کے لیے ہونے والے اس روزگار میلے میں قریبن پندرہ سے بیس کمپنیز آئیں گی جو بچوں کو انوبند کے آدھار پر روزگار پردان کریں گی جب اس بارے میں آئی ٹی آئی کے عدیقاری ویریندر سنگھ سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ جو بھیوانی آئی ٹی آئی کے پاس چھاتر چھاتر آئے ہیں ان کے سنہرے بھوشش کے لیے ہونے والے اس روزگار میرے میں 20 سے 25 کمپنیاں آنے کے سنبھاونا ہے اس میں کسی بھی ٹیڈ سے بچہ پاس ہونا چاہیے اس میں کچھ کمپنیاں لوکل اور کچھ کمپنیاں گھڑگاوان سے اور مانی سر سے آئیں گی اس میں 8000 سے لے 12000 روپے تک کی سیلری انوبند تک 23 کو organize کر رہے ہیں ہماری کیمپس کے اندر اور اس میں student apprentice بھی لگیں گے اور ہم ان کی placement بھی کروائیں گے اور اس میں تقریباً جو ہے پیکیج رہے گا ہمارا 8000 سے لے 12000 تک رہے گا اس میں different جو ہے اندسٹری اسٹیبلیشمنٹ participate کر رہی ہیں وہ کچھ لوکل بھی ہیں کچھ بہر سے بھی آئیں گے تو اس میں ایک link ہوتا ہے link ہم نے جو provide کر دیا ہے وہ link student میں share کریں گے اور آس پاس کی idea is جتنے بھی سنستان ہے employment office میں بھی ہم اس link کو share کروائیں گے وہ ہاں پہ کیا ہے apprentice کے ماد سے بچے کو skill جو ہے اس کی improve ہوئی گی تو اس کی job opportunity ہے جیدہ بنیں گے اس طرح سے اس کی life میں چینجی جائیں گے اور بچے کو سیکھنے کو ملے گا اور وہ آرثی روپ سے بھی skilled بنیں سر کیا لیے اس کے لیے چھات ریجی ٹی بھی ہے آئی چائی کی طرف سے نہیں اس کے بلکل free of post ہے یہ کسی کو کوئی بھی دککت آتی ہو ہمارے پاس بھی آسکتا ہم بھی register کر دیں گے اور یا اپنے اپنے موبائل phone سے بھی کر سکتے کیا نام اپرینٹیس کے اس ٹرکٹر ہیں یہ پہ اور ہم پیچھلے دس سے پندرہ دن پہلے ہی اس کو جو پرموٹ کرنے لگ رہے ہیں ہم جو میلے ارگنائز کرنے ہی اس میں جیزا پارٹیسپیسن ہو اور ہم آج ڈیسی ساپ کو بھی اس کے لیے آمانترن دینے جن کلیان زہر مک پراکرتی کھیتی ایون پریابرن سنرکشن ہیتو کیے جانے والے اس یگ کو لے کر پترکار بندوں کو وستار سے جانکاری دی گئی اس بارے میں آئیز کو نے بتایا کہ جن کلیان زہر مک پراکرتی کھیتی ایون پریابرن سنرکشن کے لیے چھوٹی کاسی میں 22 ماہ سے 30 ماہ تک ہون یگ کا آئیز کیا جائے گا بدھوار کو ایک نیجی ریسٹوینٹ میں پترکاروں کو سمبھوطیت کرتے وے یگ کے آئیز کو نے بتایا کہ گزرات کے راججی پال مہا مہیم آچاری دیور جی پرم سنت حضور کور ساہیب جی مہا منتلی سوامی دھرم دیو جی مہراج کے علاوہ انیک سنت بھاگ لیں گے 23 مارج نوراتروں کے پاؤن پرو میں بیوانی چھوٹی کاشی میں رادہ سوامی ستسنگ بھون روت کروڑ بیوانی 108 کونڈی مہا یگ 108 ویدوان برامنوں کے دوارہ 216 جوڑے روز نئے یگ میں آوتی ڈالیں گے 21 مارج کو کلش یاترہ ہوگی جو 108 مہیلاؤں کے دوارہ کلش لے کے 108 مہیلاؤں کے دوارہ منگل کلش لے کے خاکھی بابا مندر سے رادہ سوامی ستسنگ بہون میں پورے شہر میں سے ہوچے گی 23 تاریخ کو اس یگ کے اندر گزرات کے راج پال آچاری دیو ورط جی پراکرت جہر مک کھیتی پراکرت جہر مک ہوا ایو پانی اور خادیان جتنے پدارت ہیں وہ جہر مک ہوں اس کے لیے اس یگ میں آہوتی ڈالیں گے ان کے ساتھ سنت کور عزور جی مہراج بھی شامل رہیں گے گیارہ زار لوگوں کو وہ یہ شفت دلوائیں گے کہ ہم جہر مک کھانا لیں گے اور جہر مک ہی کھیتی کریں گے کاری کرم دیش کو سمرپیت ہے شہر کو سمرپیت ہے سماج کو سمرپیت ہے جس کی جو روپ رکھا ہے جو روپ رکھا ہماری اس میں دو سو سولہ جو دمپتی ہیں پرتے دن آئیں گے شد برامن جس شرنکلا میں پہلے سے ہی یا کر رہے ہیں جو اس کے جان کار ہے وہ ویدی ویدان سے وہاں پرتے دن آٹھ بجی سے گیارہ بجی تک اور پورے دن اس شرنکلا میں دمپتی آٹھ سے گیارہ تک رہیں گے اور شام کو پرتے دن آرتی رہے گے آرتی سے پہلے کچھ دارمک پربچن رہیں گے تیس تاریخ کو ایک بجن سندیا ہے وشال بجن سندیا جو ساڑھے بارہ سے رات پر پر اچھا تک چلتی رہے گی جو کلش یاترہ ہے ہماری کھاکی بابا مندر سے ہم کلش میں سب سے پہلے شاستروں میں پراؤدان ہے کہ کلش کا جو جل ہے وہ گو ماتا کو ہم پلا کر آوان کر گو ماتا کو سنگھا کر وہاں سے ہم چل کے ویدی ویدان سے رادف سوامی میں جو ستھان ہے وہاں پہ کلش ثاپیت کریں گے اور اس کے بعد جو 22 تاریخ کو شووارم اور رادف سوامی جی آئیں گے ایسے ہی پرتے دن ایک دن آہوتی سماج کے ہمارے جو پترکار بندوں ہیں وہ ڈالیں گے ایک دن پترکار آہوتی ڈالیں گے تو یہ پورے ایک پرکار سے ہماری ہریانہ کی آہوتی ہوگی ان کے جو باہر شائیں گے ان کے رہنے کی ویوستہ ان کے لیے پانی کی ویوستہ ان کے لیے پرساد کی ویوستہ ان کے لیے پرکرما کا جو سمیہ ہے وہ پرکرما کے سمیہ پورا پندال جسے پورے پندال کے چاروں طرف پرکرما بنائی جائے گی اور اس پرکرما میں وہ کشی بھی سمیہ آگے پرکرما میں بھاگ لے سکتے ہیں یگ ایک بار یگ میں جیسے اگنی پرزلت ہوگی تو اس کے بعد تیس تاریخ تک وہ پرمانی اس میں پرزلت رہے گی اور یگ ہمیشہ چلتا رہے گا ویسے سمیہ آٹھ سے گیارہ ہے پہلے جیسے نوگرے پوزہ ہے اس کے بعد یگ کا کارکرم ہے اس کے روزانہ ہم نے سمیتی بنائی ہے سمیتی میں ہم نے کچھ لوگوں کو رکھا ہے اور ان کے نمبر ہم نے کارڈ پر ڈال دیئے ہے تو اس نمبر کے مادیم سے جو بھی جوڑے یگ میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں ہم ان کا ریجسٹریشن اسی سے کر رہے ہے ہریانہ روڈویز کے پریچالکوں نے اپنی ویبھین مانگو کا مانگ پتر زلہ اپیویت کے مادیم سے ہریانہ رج پریبہن منتری کو سوپا اپنی مانگو کو لے کر یہ کرمچاری اکتریت ہو کر ناری باجی کرتے ہوئے لگو سچی والے تک پہنچے اور وشیس روپ سے گریڈ پے کی مانگ کرتے ہوئے ایک بڑا اندولن کرنے کی بات کہ پراب جانکاری کے انصار بھیوانی روڈویز ڈیپو کے پریچالک آج اکٹھا ہو کر ناری باجی کرتے ہوئے لگو سچی والے تک پہنچے انہوں نے اپنی مانگ پتر جلہ اپیت کے مادیم سے ہریانہ پریوہن منتری کے نام سوپا اس بارے میں پریچالک کے پردھان جوگندر سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے بتا ہے کہ پریچالک جن شیوہ کرنے کے لیے گھر سے چار بجے سے دو بجے تک اور تین بجے سے اپنی ڈیوٹی پر تینات ہو جاتے ہیں اور شام کے آٹھ بجے سے نو بجے تک اپنی شیوہ جن شیوہ کی روپ میں دیتے رہتے ہیں پھر بھی ہریانہ سرکار ان کا گریڈ پہ نہیں بڑھا رہی ہے یہاں یہ ہے کہ پریچالک پی گریڈ کے لیے کوپائیو مہودے کو گیپن دینے کے لیے آئے پریچالک کا جو رہتے ہیں کہ ان کی جو ڈوٹی ہے وہ ویسن پرشتیتیوں میں بھی لگاتار اپنی شیوہ جنت کے لیے شیوہ ٹرنے میں اگر شریح ہیں وہ سمیہ کا بھاو دیکھتے ہوئے بھی کبھی تو صبح چار وزی شروع کرتے رات کے بارہ وزی تک جو نا وہ ڈوٹی کرتے نیہائیت ضروری ہے کہ جو پی گریڈ ہے ویتنمان ہے اس میں سنسو دن کرے اور 3500 جو ہے وہ نیردار کرے آپ کی بات نیمانتی آپ کا سٹنٹ کیا رہے گا ہمارا اگلا سٹر یہ ہم پہلی بات ہمارے آج بھی کسی بھی مطلب کوئی کاری روک کے نہیں بات دیکھے نہیں ہمارا کاری چلو ہے کچھ ہماری پرچال ڈیوٹی دیکھ آئے کچھ ڈیوٹی شروع کریں گے ہماری سرکار سے بہت ہمارے سرکار سرکار کو سمجھ آئے ہمارا پی گریڈ بڑا آج ہم بہت ہم بیوانی محلہ جنوادی سمیتی کے سدشیوں نے بی پی سوچی کے ساتھ ساتھ راشن کار سے نام کٹنے کے ویرود میں اکتری تھوکر شہر میں پردرشن کیا اس بارے میں زلہ اپیت کاریالے پر ایک گیاپن بھی سوپا گیا وہیں انہوں نے پور کھیل منتری کے مہد مہد سوپا ساتھ ہم سوچی کاریال منتری کھلاپ کاروائی کرنے کی مانگ کی کاروائی 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 ہم 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 بیٹھگر کاروائی کس پکار کاروائی ہم ہم نپیل سوپا نپیل ہیں مو مارا رسل بھی کٹیا گیا کیا دکھایا گیا نو لاکھ نو آزار رپی ایو بھی جڑی کا بیدار ہے جی پھر ہم نو بھی جڑی کا بیدار پڑھا جی پھر مارا ساتھ آزار بیٹھا ہے ہاں پھر بھی جی ہم گڑے ہاں ڈلی ماری کوئی سنا آئی نہیں تو میری بے بہوا بے دعا جی اس کا بارکی بھی اس کا بھی کوئی سماہ دان نہیں اس کا ایک لڑکی تھی ہوا بھی مرگی اس کا گراڑا بھی مرگیا مرگی اس کا بھی رسل کارڑ ساتھ کی ساتھ ہے مرگی اس کا رسل کٹا ہے کیا کارڑا بتایا گیا میرے پتی بارہ تیرہ سال ہوئے سپیر ہو رہا ہے لیکن میرے پچیس سو روپے پیل سن ملتی ہے بھی دعا لیکن پانچ لاکھ رکھی ہے جی اس کارن کٹ دیا اور پچھوں کی انکم جادہ دکھا رکھی ہے لیکن بے روجگار ہے بچے بھی کیا مانگ کرتے ہیں مانگ یہی ہے جی مارا پیلے پیڑا کٹ تھا گیا چور کٹ کے پیڑا چل جاتا ہے چور کٹ بڑھ جائے جی مارا ہے کٹ سکر مل جائے مرہ سان کٹ تھی چور کٹ سکر ملتی ہے چوری سازال لکھر آئے چور کٹ کٹ آئے چور کٹ آئے مانگ رہا کٹ بڑھ جائی مکاہ جی بڑھ جائی مرگی جو نام ہے موانیت ہے بہت یہ رہی راسمندہ جو ہوتا ہے کیا مانگر شاہر کرتے ہیں اس کا راسن کھاڑ کھٹ ریا ہے نو بندے کھانی ہے ہاں ہاں میرا راسن کھاچ لیا کیا بول گئیں کیوں پٹھا ہے راسن راسن کھاڑ کے بیرہ کی پٹھیا ہے مارکمائی تو کروں میں بیٹھا تو دھنٹی دعوی ہے ماں منت دھونی کروں تو کروں نہیں کروں بڑھا بیٹھے جیسے کچھ ممکہ کرتان کھا لے کرکشیتر کے للت کلا ویبھاگ میں تین دیوسیت چتر کلا پردرشنی میں بھیوانی کے سولیکہ کٹاریا نے اپنی کرتیوں میں سمیں کو پگلتے ہوئے دکھا کر سمیں کے مہتوں کو درشایا اور سب کا دھیان آکرشت کیا ویبھاگ کے ایم اے سیکنڈ یار کی یہ چھاترہ بھیوانی کے گاؤں ڈاب ڈھانی کے رہنے والی ہے اور اس چھاترہ نے پہلی بار ہی خوب واہ واہی پرابت کی بطور مکھے وقتہ ویدیارتیوں کو سمبودت کرتے ہوئے پروفیسر دینیش نے کہا کہ کلا میں مرت پرائے جیون کو بھی جیونت کر دینے کی عدبت شمتہ ہوتی ہے کلا اور کلاکاروں کو اچیت پروسان اگر ملتا رہے تو کلا کمال کر کے دکھا سکتی ہے پردرشنی کا اولوکن کرنے کے اپرانت انہوں نے سبھی پرتی بھاگیوں کو بدھائی دیتے ہوئے بھوششے میں بھی ایسے ہی سزناتمک کاری کرنے پنگھلتے ہوئے دکھا کر سمیہ کے مہتوں کو درشایا کہ کیسے انسان اپنے کرتے ہو کے لیے سمیہ کو دوستی ٹھہراتا ہے جبکہ اس میں سمیہ کا کوئی دوست نہیں ہوتا شہبات سے ساحل نے اپنے بنائے چتروں میں ان انکہے بھاؤں اور ویشاروں کو ابھیبکت دی ہے جو انہیں کارنوں سے منصف سے ابھیبکت نہیں کر پاتا اپنے کرتیوں میں انہوں نے جیون کے انبھوں کو اکیرتے ہوئے درشایا کی کیسے کلا انسان کو انسان سے جوڑتی ہے ہمارے سنگ میں بس اتنا یہ اگلین کے لیے دیکھتے رہے گا آپ کا اپنا چینل بھیبانی حل چل موسیقی